اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان بلا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ لوگوں نے کامیہ پاکستان پروگرام میں اپلائی کیا ہوا ہے تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹن ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کامیہ پاکستان پروگرام میں کرز لیتے ہیں تو آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہیں یعنی صاف لفظوں میں بتا دوں اگر آپ لوگوں کے پاس یہ ڈاکومنٹس موجود نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں کو کامیہ پاکستان پروگرام میں اہل قرار بھی کر دیا جائے تو پھر بھی کرز نہیں مل سکتا یعنی اگر آپ لوگوں نے کامیہ پاکستان پروگرام سے کرز لینا ہے تو یہ تمام ڈاکومنٹس آپ لوگوں کے پاس ہونا ضروری ہیں جو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اور ایک اہم بات بتا دوں کہ ڈاکومنٹس کے مطلق میری روز روز ویڈیو نہیں آئے گی کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اے ٹوزڈ یعنی تمام تر جتنے بھی ڈاکومنٹس ادارہ آپ سے مانگے گا وہ سبی کے سبی ڈاکومنٹس آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور ہنڈر پرسینٹ گرنٹی کے ساتھ ادارہ آپ سے یہی ڈاکومنٹس مانگے گا جو میں آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بھی بھی لیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ ملے آپ کو سب سے پہلے تو دوستو اس وقت سکرین پر جو آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس نظر آ رہے ہیں یہ وہ تمام ڈاکومنٹس ہیں جو آپ لوگوں کے پاس ہونا ضروری ہیں اور میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ پڑھ کر بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی مشکل پیشنا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے نمبر پر جو لکھا ہے کہ دو عدد شناختی کارڈ فوٹو کاپی کلائنٹ یعنی کہ وہ بندہ جس نے ستاون انکتر پر میسی کیا ہے کرز لینے کے لیے کامیہ پاکستان پروگرام میں اس بندے کی دو عدد شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہونا ضروری ہیں اور دوسرے نمبر پر دو عدد شناختی کارڈ فوٹو کاپی وارس یعنی کہ جس بندے نے کرز لینا ہے اس کا ایک وارس بھی ہوگا تو آپ کا جو وارس ہوگا اس کی بھی دو عدد شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لگے گی اور تیسے نمبر پر دو عدد شناختی کارڈ فوٹو کاپی زامن یعنی کہ جب آپ لوگوں نے کامیہ پاکستان پروگرام میں کرز لینا ہے تو آپ کے دو زمانتی ہونے چاہیے تو ان کی فوٹو کاپی بھی ہونا ضروری ہے اور چوتھے نمبر پر ایک بجلی بل مجودہ ماہ یعنی کہ آپ کے گھر کا جو بجلی کا بل ہے جو آپ کو لاسٹ آخری دفعہ آیا ہوگا وہ آپ لوگوں نے بل بھی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے اور پانچھے نمبر پر دو عدد سٹام پیپر پچاس والے اور یہ مارکٹ سے آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ سٹام پیپر آپ کو کہاں سے ملیں گے تو آپ نے وہ سٹام پیپر بھی لے لینے اور چھتے نمبر پر الائیڈ بینک اکاؤنٹ سلیپ کلائنٹ یعنی جو بندہ کرز لے رہا ہے اس بندے کا الائیڈ بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس کی جو سلیپ ہے وہ بھی آپ لوگوں نہیں دینی ہے ظاہری بات ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو پانچ یا دس لاکھ رپے کا کرز دیتے ہیں تو وہ آپ کو ہینڈ گیش نہیں دیں گے وہ آپ کو بینک کی ذریعے ہی دیں گے تو اس لیے آپ کا الائیڈ بینک میں اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے اور اس کی سلیپ جو ہے وہ آپ لوگوں نے ادارے کو دینی ہے اور اگر کوئی ایسا بندہ کرز لے رہا ہے جس کے پاس الائیڈ بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو وہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروالے بلکل فری میں اوپن ہوتا ہے بس آپ نے چار سو پانچ سو رپے جو اپنے اکاؤنٹ میں رکھوانے ہیں صرف وہ ہی آپ کے لگیں گے اور اس کے علاوہ بلکل اکاؤنٹ فری میں اوپن ہوتا ہے اور ساتھویں نمبر پر لکھا ہے ایک سکیورٹی چیک کلائنڈ یعنی کہ جو بندہ کرز لے رہا ہے اس نے اپنا ایک چیک بھی ادارے کو دینا ہے سکیورٹی کے طور پر اور آٹھویں نمبر پر لکھا ہے ایک سکیورٹی چیک زامن یعنی کہ جو آپ کی زمانت دے گا وہ بھی اپنا سکیورٹی کے طور پر ایک چیک ادارے کو دے گا اور اس کے علاوہ دو عدد پاسپورٹ سائز تصویریں کلائنڈ یعنی کہ جو بندہ کرز لے رہا ہے اس کی دو عدد پاسپورٹ سائز تصویریں بھی ہونا ضروری ہیں اور اس کے بعد دسویں نمبر پر آ جاتا ہے کرایا دار پولیس ریپورٹ کرایا نامہ یعنی وہ لوگ جنہوں کا اپنا گھر نہیں ہے اور کرایا کے گھروں پر رہتے ہیں تو ان لوگوں کو اپنے قریب تینی پولیس سٹیشن سے اپنا کرایا نامہ کے پولیس ریپورٹ دینی ہوگی تو دوستو اس وقت میں نے آپ لوگوں کو جو ڈاکومنٹس بتائیں یہ وہ تمام ڈاکومنٹس بتائیں کہ اگر آپ کاروبار کے لیے کرز لیتے ہیں تو یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں اور اگر مثال کے طور پر آپ اپنا گھر بنانے کے لیے کرز لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ آپ لوگوں کو تین قسم کے ڈاکومنٹس چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ سٹی میں رہتے ہیں اور اپنا گھر بنانے کے لیے کرز لیتے ہیں اور آپ کے پاس پلاٹ ہے تو جو بھی آپ کے پاس پلاٹ ہے اس پلاٹ کی ریجسٹری آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اس کی فرد ہونی چاہیے اور جو فرد ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے فرد برائے حصول کرز فنانسنگ کی اور اس کے علاوہ آپ کے پاس انتقال ہونا چاہیے تصدیق شدہ تو دوستو اگر آپ لوگوں نے کامیہ پاکستان پروگرام میں اپلائی کیا ہوا ہے تو اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ کامیہ پاکستان پروگرام میں اہل قرار کر دی جاتے ہیں تو آپ کو میں نے آج کی اس ویڈیو میں جتنے بھی ڈاکومنٹس بتائے ہیں اگر آپ کے پاس یہ تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں تو آپ لوگوں کو کامیہ پاکستان پروگرام سے کرز مل جائے گا اور اگر آپ کو کوئی پروبلم آ رہی ہے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو پھر مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا بہت جلد ریپلائی کروں گا تو دوستو مجھے مید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنی بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ